اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے بے حج شکریہ ہمیشہ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے خوش رہیے آباد رہیے اور مسالہ ٹی وی دیکھتے رہیے کیونکہ مسالہ ہے تکانے میں ہے مزہ جی جناب آج منگل والا دن ہے اور آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بھنڈی گوشت اور بھنڈی گوشت آج کی جو ریسپی ہے وہ میں لال پیاس سے بناوں گی پہلے آپ کو بے کل سکھایا ہے لیکن وہ کچھی پیاس کو پیس کے بنایا تھا ٹھیک ہے اور ہم آپ کے لئے بنایں گے گاجر کا زردہ اور ہم بنایں گے مکسٹ ویجیٹیبل اچار اور ہم آپ کے لئے بنایں گے شکر گندی اور آلو کے کباب آج کل شکر گندی بہت آئی ہوئی ہے شکر گندی سویٹ پوٹیٹوز ٹھیک ہے میں بہت زیادہ شکریہ آدھ کروں گی سلیم صاحب کا جو ہیس ویری کائنڈ ٹو سینڈ آلو دو ویجیٹیبلز ایوری دے فریش ویجیٹیبلز اور آپ دیکھو ایسی ایسی سبزیاں ہیں جن کا آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میرے شو کے توسط سے آپ کو تمام ان سبزیوں کا بھی اگر ٹائم میں لگا تو میں آپ کو بالکل بتاؤں گی کہ سیلری کیا ہے پارسلے کیا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تو یہ سب آپ کو میں انشاءاللہ وقت ملے گا تو ضرور بتا دوں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی ریسپی جو ہم بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے بھنڈی گوش بکوز گوش کچھا ہے اور گوش کو گلنا ہے ٹھیک ہے اچھا بھنڈی میں نے لی ہے ایک باؤ اور بھنڈی کا ٹاپ اینڈ ٹیل نکالنے کے بعد میں نے بھنڈی کو فرائی کر لیا ہے ٹھیک ہے بھنڈی کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور اس کو الگ رکھ دیا ہے وہ تو ایک طرف ہو گیا مٹن لینا ہے آپ کو ہاف کے جی اور اس کو ہم بنائیں گے پریشے کو کریں بھنڈی گوش ہے ہم نے گہتشی ٹیلی کی شکریر میں نے کوشی کے لیے بھنڈی گوش ہے کچھ نے کیا جانس کی طرف شکریر میں جارہ چیدی ہوں بھنڈی گوش ہے ہم تعلید يومڈی گوش ہے تو بھنڈی گوش ہے ہم نوڈی گوش ہے ہم نکھ چیدی ایرے وarte کی یا یا ایگر یا ایدی پید رکھنڈی جیدی گوش ہے جو کیاً ڈی جوائی بھی توہی ہے ایدی جوائی شکری رشوی ہے very healthy my favorite oil half cup اس میں ہاں ڈالیں گے ادرک لسن کا پیس اور مطن جنگر کالک پیس جائے گا اس میں 1 ٹیبل سپون یا 2 ٹیز اور آپ اس میں مطن ڈال دیجئے اور اس کو آپ اچھی سراغ سے فرائے کریں گے پانچ منٹ پھون لیجئے پھر اس میں ہم ڈرائی سپائسز ڈالیں گے آپ سوچو ہونگے گوشت سبزی ویک میں گوشت ہے تو بھنڈی گوشت تو مطلب اس میں ہم ساری سپائسز ڈال رہے ہیں سپائسز میں جائے گا نمک ایک چائے کا چمچ بھر کے اور اس میں جائے گا لان مرچوں کا پاوڈر 1 ڈی ٹی سپون حلدی کوٹی ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ڈی سپون ٹھیک ہے دھنیا نمک حلدی لان مرچ یہ بھنڈی رکھی ہوئے پھرائیٹ 1 ڈی سپون ہیتھ نمک چیلی پاوڈر 1 ڈی سپون حلدی 1 ڈی سپون اور دھنیا ٹھیک ہے 1 ڈی سپون آج کا سوال نہیں کیا آپ سے آج کا سوال ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ بھندی سے بننے والی کوئی بھی تین ڈی شس کے نام رتا دیجے این اینکس کا یہ گفت ہے آپ کے لئے اوز عبر دست 2 ڈی سلائس توسٹر واو تھوڑا سا پانی مسالہ ڈالنے کے بعد ہمیشہ تاکہ لگے نہیں مسالہ جلنا نہیں چاہیے نا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دہین دہین جائے گی اس میں ہاف کپ دہین ڈال کے اس کو میں اچھی طرح سے بھونتی ہوں اور پھر بھوننے کے بعد اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے پریشہ کوکر میں کر رہی ہوں ڈیڑھ کپ ڈالوں گی ورنہ آپ دو سے دھائی کپ ڈالیں اہت لازیز بنتا تاکہ لائے میں شکریہ سلیم صاحب جو ہمیں سبزیاں دیتے ہیں ان کی وائف نے جو کہ میری بہت اچھی بڑی فین ہے میں نے سنا ہے میں نے ملا نہیں ہے میری جب سلیم صاحب سے بات ہوئی تھے انہوں نے جبتایا تھا انہوں نے آج میری لئے رشین سیلیڈ بنا کے بھی جائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہی ہے جی دیکھیں یہ ہو گیا اب آپ لوگ چلیے بریک کی طرف میں اس کو بھون رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں گے بریک پہ میں اس کو بھون رہی ہوں کتنی دیر بھونوں گی پانچ منٹ بھونوں گی جب تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے تیل اوپر آ جائے جب تیل اوپر آ جائے گا اس میں میں یہ ایک سے ڈیڑ کا پانی ڈال کے اس کو پریشر بند کر کے گلنے کے لئے چھوڑیں گے واپس آئیں گے آکے شکرگندی اور آلو کی کباب کو مکس کر کے رکھتے ہیں اور آ جائیں گے زردے پہ سٹے ویڈ میرے جی جناب روکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس پاس مسالہ مارننگ اس کا سبزی بیک آج دوسرا دن ہے منگل والا دن بھیلی گوش چھوڑ چکا ہے اور میں آگئی ہوں آلو اور شکرگندی کے کباب سب میں پہلے ہم لیں گے بہت تھوڑا سا تیل very little اگر کباب آپ کے اویلی ہو گئے تو پھر وہ کباب ٹوٹیں گے ابھی سے بتا دیے 2 ٹیبل سپون آئل رائی دانا میں غلطی سے اس میں لکھنا بھول گئی ہوں انگریڈینٹس میں میتھرڈ میں لکھاو ہے ہاف ٹی سپون یہ ہوتا ہے مسترد سیڈ یہ رائی دانا ہو گیا یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کوٹیوی لال مرچیں ون ٹی سپون اور شکرگندی ڈال دیجئے یہ دیکھیں ابھی بتاتیوں میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا میں نے شکرگندی لی تھی آدھا کلو ٹھیک ہے اور میں نے ریسپی میں لکھا بھائے بوائل بٹا ایڈن بوائل ایٹ میں نے اس کو فوائل میں لپیٹ کے اوان میں بیک کر دیا تھا السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ٹی وی بند کر دیں پلیس میں نے کر دیا اسلام علیکم والیکم اسلام آپ پا کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت شکر میں رہنہ بات کرنی لاہور سے آپ کی لائن ڈراپ ہو جائے گی آواز ٹی وی کی آ رہی ہے بات نہیں ہو سکتی پھر آپ آ رہی ہے جی بولیں جی بولیں دیکھا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں سنتے بھائی اچھے کٹیوی لائل مرچیں ڈال دی رائی دانا ڈال دیا شکر گندی ڈال دی شکر گندی چوار آئی تھی آدھا کلو میں اس کو میں نے اچھی طرح مٹی ہوتی ہے میں نے اچھی طرح سے دھو کے فوائل میں اس کو لپیٹا ایک ایک کو الگ الگ اور آون میں ڈال دیا ایک گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے اس کو نکالا کدو کش کر دیا گریٹ کر دیا موٹی ساید سے گریٹر کے اور یہ آپ کے سامنے چلی گئی ٹھیک ہے یہ دار دیا میں نے اس کے بعد اس میں جائے گا چاپٹا نین یہ رکھی بھی ہے میرے پاس ایک بڑی پیاز لیجے گا آہ اینین میں نے لی تھی ایک about 4 to 5 تیبل سپور اسلام علیکم اسلام علیکم شیریہ پا کیسی ہیں اللہ کا بہت شکر میں نسرین بات کریں جی نسرین فرمایے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو سید تندرستی ورزنگی دے بہت شکریہ میں تو ہر چیز آپ کی دیکھتی ہوں بناتی ہوں ہر طرح کا تو آج سبزی والا ویگ تھا تو میں نے کہا ایک تھوڑی سب سے میں آپ کو بتاؤں میں ایک سبزی بناتی ہوں میں شاید محضوب کو بھی بتانا چاہتی تھی کال نہیں ملی جی جی بولیں بولیں تو میں ساری سبزیاں کوئی بھی سبزی نہیں چھوڑتی ٹھیک ہے ساری سبزیاں بناتی ہوں مکس جو آنا وہ اتنی زبردست بندی ہے ایک ایک دو دو ساری کوئی بھی نہیں اچھا میں کہتی ہوں تو وہ ان کو چھوڑا سا بوائل کیا جو ساکت والی ہے چھوڑی سی بوائل کی چھوڑی پی فرائی کی چھنی میں ڈالی وہ سارا آئل فالتو نکل گیا ساری وہ سبزیاں پالک میتھی آلو باجر میں ہر چیز اور ایسی زبردست یہ میری خالہ بناتی ہوں تو مسالے میں کیا ڈالتی ہیں لال میں چھل دھنیا مسالے میں ساری جو نا یہی جو سارے نمک مرچے زیرہ ٹھیک ہے سارے مسالے سمجھ گئی سمجھ گئی انشاءاللہ ٹرائے کروں گی جب دوسری دفعہ سبزی بھی کروں گی اس میں میں آئیٹ کروں گی اس کا نام بھی بتاؤں میری ایک دوست ہے میری ہمسائی ہیں انہوں نے رکھا نام اس کا باولی ہاں نہیں رکھا آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بڑی زبردست بنتی ہے میں کہتی ہوں آپ کو میرے کام شیئر کروں اور آپ کی تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بندہ نہ بنائے مجھے تو بہت اچھا اور میں بیکری کی تو ہر چیز میری اللہ کا شکر ہے میں گھر میں بناتی ہوں بہت شکریہ بڑی بڑی مہربانی جزاک اللہ آپ نے کال کی یہ خوش رہی ہے اچھا دیکھیں میں نے اس میں کٹیوی لال مرچے ڈال دی شکرگندی ڈال دی چار سے پانچ ٹیبل سپون ایک اتنی بڑی پیاز دی تھی وہ چاپ کر کے ڈال دی ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چلی پاودر دھنیا پاودر ناریل یہ ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ کوئی بھناوا نہیں ہے ایسی کچھا ڈال دیا ایک ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاودر اس میں جائے گا ون ٹی سپون ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا سالٹ ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر برکل لیول کر کے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون میں ڈیر ڈالوں گی یا علو بھی جائے گا ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاودر ون ٹی سپون دھنیا پاودر چلا گیا پھر ہم اس میں شامل کریں گے ہرا دھنیا چھوٹی تیز والی حری مرچیں پانچھے چاپ ٹھیک ہے اور فائنلی چھولہ بن کر کے آلو یہ بھی قدو کش کیے ہوئے ہیں یہ ریکھیں یہ بھی پارن لگتا ہے بھی کیفل میں نے بن کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس کر دی جائے ایک کڑھائی میں آپ نے دو ٹیبل سپون تیل ڈالا اس میں آپ نے آدھا ٹی سپون رائی دانے کا بگھار دیا اور ایک چائے کا چمچ لیول کٹیوی لال مرچیں ڈال دی اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا چیلی پاوڈر سپون سب کو مکس کیا ہرا دھنیا تقریباً تین چھوڑ ٹیبل سپون چار ہری مرچیں چھوڑ اب آپ لوگ چلیے بریک کی طرف میں اس کو کوب اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اس کشامی کباب کی طرح ٹکیا بناؤں گی کون فلار میں رول کریں گے اٹیلیا کے انڈے میں ڈپ کریں گے ویٹ کرمز میں کوٹ کریں گے اور فرائی کریں گے سٹے ویٹ می جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ پہ سپنا سالا ماننگز اور یہاں پہ میں نے آدھے کباب بنا لی ہیں آدھے میں نے دے دی ہیں اپنے ہیلپر کو ہیل میک اٹ فر می اور یہ دیکھیں کے باب بنانے کے باد یہاں سے میں نے اٹیلیا کا کون فلار اٹھایا اور اس میں میں نے اس کو درائے رول کر دیا اب انڈا پھٹوں گی انڈے میں ڈپ کروں گی بریڈ کرمز میں کوٹ کروں گی اور فرائی کروں گی اور یو کن دو اٹھے پرس پچھٹن کون فلار پرس بریڈ کرمز اور آسلی اگ لیکن نہیں آئے لائک دن کرسپ تو میں انڈے میں کروں گی اور پھر میں ٹھیک ہے اس میں کروں گی بیٹا یہاں سے اٹھا لیں کون فلار اوکے ہاتھ دھوتے ہیں ابھی میں ایک لینے ہوں بیٹا ہوں ٹی سپون ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کون فلار والا چلا گیا انڈے میں انڈے کے بعد بریٹ کرمز میں یہ امپورٹڈ بریٹ کرمز نہیں ہے یہ میرے گھر کے بنے وے بریٹ کرمز ہے ٹھیک ہے ڈیپ فرائے کریں گے لیکن کڑھائی میں نہیں فرائے پین سمجھا رہے نا بس اب میں یہ آپ کو ہو گیا میں یہ دے رہی ہوں یہ بھی یہ ہو جائے گا میرے لیے اور آپ لوگ آجائیے گاجر کا ذرکہ جی آچھا اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام کیا علیکم باجی کسی طبیت ہے آپ کی باجی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ سلیم صاحب آپ نے اتنا بڑا دل کیا آپ نے ہمیں اپنی دکان پہ آکے پرومو بنانے دیا آپ نے یہاں روز اتنی مہنگی مہنگی سبزیاں آپ ہمارے لیے روزانہ فریش بھیجتے ہیں بہت شکریہ آپ سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مطلب اچھا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا دیا نہیں نہیں یسی کوئی بات نہیں میرے لائک کوئی بھی کام ہو آپ ضرور بتائیے گا اور پلیز آپ اپنی وائف کو میری طرف سے بہت شکریہ کیجئے گا جنہوں نے میرے لئے رشن سالٹ بنا کے بھیجائے ضرور بولیے گا بہت شکریہ سلیم صاحب بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جیتے رہیے آج میرا شو کون کر رہے بتاؤں آپ کو یہ سارے آئیڈیاز آپ بات کریں سلیم صاحب سے خوش ہوں گے آلطاف ہمارے جی ایم آج سارے ڈائریکٹرز بہت زیادہ بیزی ہیں آلطاف is doing my show I'm so lucky ماشاءاللہ چلیں جی یہ بن جائے گا ہوتا رہے گا یہ ہم بریک میں کریں گے گاجر کی زردے کو ٹائم رکھتا ہے ٹھیک ہے اچھا دو تین سٹیپس ہیں جو آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ورنہ آپ کے آپ کا زردہ فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریک آ چکے میں بریک کے بعد آکے یہیں سے کنٹینیو کرتی جب تک ہم کواب بنا لیتے ہیں stay with me ہم نے کہا جب تک آپ بریک پہ ہیں ہم چھو ٹائم زائے کریں ہم اپنے کواب کو لیت فرائے کریں گے لیکن فرائے پہن اچھا جب تک میں آپ سے یہ کواب سائے کر رہی ہوں میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکیشن کر لیتی ہوں چاولوں کے اوپر زردے کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے سب میں پہلے آپ کی مرضی ہے اگر آپ سیلا چاول لے رہے میں نے سیلا نینے میں نے باسمتی دیا ٹھیک ہے اگر آپ سیلا چاول لے رہے ہو تو پھر آپ اس کو دو ڈھائی گھنٹے بھگا لو اور بوائل کر لو اور بوائل کرتے وقت زرہ سا نامک آدھا کلو چاول میں ایک ٹی سپون نامک ایک دو لانگ اور ایک دو چھوٹی لائچی یہ دیکھیں لانگ چھوٹی لائچی دو تین لاؤگ دو تین چھوٹی لائچی اور ایک stick cinnamon کالر رہے ہیں دوبائی سے السلام علیکم نام کالرہ بات نام espa وہ دو تین چھوٹی آمکاری بیر کیونک میں نے رہا کیا معجیکہ من نہیں جا مجھ سے امسان باستہ ہو چیز نہیں امسان بارسکچڑی اور مراتی پر اسکرنی تو رہا سکتر ہے یہ چیزی چیزی نہیں ہے نا امسان تو اس جواب اٹھوم بنا اور کوئی اٹھوم بے ابھیڑا ایسان کبھی کیا جی کی تا پیچھ کرتا میں جوہ سکتے ہیں ہم نے پیچھا کیا کیا ہے میں آپ نے پیچھنا کیا کیا ہوں کا کہنے میں اور چیزا پٹیٹو ہے اور یہ جوہاں میں سکرہت چیزیے میں جمعہ سکرہ میں کوئی جمعہ سمجھے میں جمعہ سکرہ میں جمعہ میں جمعہ سکرہ میں کنجھے دیکھنے واہ we boil it with coconut okay and we make it like a sandwich like you know and we fry that for that we fry otherwise we just boil and eat it okay okay and that's how we do it in goa but this is a very nice idea I will definitely try this thank you Melissa for calling all the way from Dubai allah hafiz thank you chenini سے بنانے والی کوئی بھی تین ڈشیز کے نام بتا دیں بہت کچھ ہے ٹھیک ہے سبزیوں میں ہی میں نے آپ کو بھنڈی کی آٹھ دس سے زیادہ ترکیبے سکھائی ہیں بتا دیں جلدی سے اور پھر آپ جیت سکیں گے یہ زباددست آج گفت ہے آنکس کا بھیجاوہ ٹوستر very useful thing دیکھیں ہمارے کباب بھی ہو گئے ہمارا گوش بھی گل گیا بس چولہ بن کر رہی ہوں اس کو کھول کے میں اس میں لال پیاز ڈالوں گی بھنڈی ڈالوں گی اور اس کو میں دم پہ چھوڑوں گی اوپر سے چاہو تو ہرا دھنیا ہری مرچے and half ٹی سپون میں ڈالوں گی گرہ مسالہ پاورڈر ٹھیک ہے اس کو میں بعد میں اپنے پلیٹر میں ارینج کرتی ہوں اچھا اب آپ آجاؤ چاول کی طرف چاول میں دیکھیں سب میں پہلی بات اگر سیلہ لے رہے ہیں تو دو سے ڈھائی گھنٹے بھگانا ہے اگر باسمتی چاول لے رہے ہو تو آدھا گھنٹہ بھگائی ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے پانی گرم کیا اس میں آپ نے ون ٹی سپون نمک ڈالا اور آپ نے دو تین لانگ دو تین چھوٹی لائٹی توڑ کے اور ایک سٹک سینیمن ڈال دی اور چاول کو کتنا بوائل کریں گے اتنا کہ وہ ریڈی ہو جائے اس میں ایک کنی بھی نہیں رہنی چاہیے زردہ کا چاول ہو آم زردہ ہو گاجر کا زردہ ہو گڑھ والے چاول ہو ایک کنی بھی نہیں رہنی چاہیے اگر کنی رہ گئی ختم آپ کا زردہ کچھا رہ جائے گا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاول کو بلکل ریڈی رکھنا ہے اور گھی اور چینی بلکل جس ڈبے سے آپ نے اس کو بوائل چاول لیے تھے اسی ناف سے آپ کو چینی لینی ہے میں نے دو ڈبے خالی کنڈینس مل کے لیے تھے تو یہ دو ڈبے چینی کے ہیں ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا اوکے ناؤ آئی سٹارٹ چاول بہت ضروری ہے فلڈا نونا اور اس میں ایک ٹیبل سپون دہی جاتی ہے میری ماں کی ٹپ ہے اس سے ایک چینی جلدی کھل جاتی ہے ہاف کپ گھی پلیز زردے میں ناف تول ضروری اچھا اب میں اس کو ایسے ہی ڈال دوں پتہ چلی یہ زرہ سا زیادہ ہو جائے تو زردہ زیادہ ہو جائے گا گھی اس میں ہاف کپ گھی ہے ہی ہاف کپ اور اور اس میں آپ سب میں پہلے مزید تین چار چھوٹی الائچی ہمام دستے میں توڑ کے یا چاپر میں دالیں گرائنڈر میں اور ذرا سا اس کو کچل لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ڈال دیں گے آپ یہ ڈالنے کے بعد اس میں آپ ڈالیں گے چینی اور چینی کے ساتھ جائے گا پانی چینی آپ کی ہے یہ آدھا کلو ٹھیک ہے آدھا کلو چاول تھے آدھا کلو چینی ایڈو نا مجھے شک پڑ رہا ہے یہ زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں پانی جائے گا آدھا کپ میجیٹ لی آدھا کلو چینی آدھا کلو چینی بہت 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 شکریہ بہت 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 ہے لائے کیا بہت بے تر سے ہلکے ہلکے بابلز آنے لگے ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں چاول بیکز بریک آ چکی چینی گل گئی ہے جیسے ہی چینی گل جائے آپ اس میں آدھا کلو بوائل چاول بلکل ریڈی ٹھیک ہے اور بریک آ چکی ہے میں اس کو کور کر رہی ہوں میں اس کو کور کر کے چھوڑ رہی ہوں آپ بریک لے کے آئیے پھر میں اس میں باقی کی جو چیزیں کرنی ہیں آپ کے سامنے کرنی ہیں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب ویلکم بیک الحمدللہ ہمارا بھنڈی گوش ریڈی ہے اس کا جو لاسٹ ٹپ ہے گوش میرا گل چکا ہے اس کا لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ اس میں میں ڈال رہی ہوں لال پیاز ہاف کپ ٹھیک ہے یہ زیادہ ہے اس کو میں ہلکا کر دی ہوں بہت دیر سے تیز پتھا بھنڈی ایک پاؤ ٹپ اینڈ ٹیل نکال کے فرائیڈ پیز زیادہ 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 پکا 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 کے اس کا بھنڈی کا کلر نہیں خراب کرنا ہے آپ کو گرم مسالہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون پس پانچ منٹ یہ دم پہ رہ گا اور بھنڈی گا اور بھنڈی گا سرا سا سرا سا دال رہی ہوں کوٹر کپ شور بکے دی بس السلام علیکم اس سلام علیکم اسلام علیکم آپ جی و علیکم اسلام آپ کیا حال ہے آپ کے اللہ کا بہت شکر اب پس پہلے ویڈیٹیبل ویک بہت اچھا جا رہا ہے ایکسائٹنگ اینڈ ٹیمٹنگ ریسپیز میرے لیے الفاظ نہیں آپ کی ٹیم کی افرٹ آپ کی افرٹ کی وجہ سے اچھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا تھا کل ویڈیٹیبل لزانیا میں نے ٹرائے کیا اور اتنا مزے کا وہ بنا اور میرا بھائی جو کہ اس میں کچھ چھبیاں نہیں کھاتا تھا وہ بھی اس نے چھپ کر کے کھا لی اس نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کھانا جس طریقے سے آپ سکھا رہی ہیں اس طریقے سے کوئی بھی کھالے گی ہر سب کھائیں گے جس طریقے سے آپ سکھائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جیتے رہی ہیں اس طرح آپ سب سلامت رہیں آپ کی تیم آپ بہت ساری خوشیاں دیں اللہ تعالی آپ سب کو آمین سب مامی تینکیو تینکیو اچھا دیکھیں میں نے اس میں ذرا بھی پانی نہیں ڈالا ہے پانی ڈالا ہے کس وقت ڈالا ہے جس وقت چینی ڈالی تھی آدھا کلو چینی اور آدھا کپ پانی اور ایک ٹیبل سپون دہی ٹھیک ہے وہ ڈال دیا تھا میں نے اور میں نے اس کو مکس کیا جب چینی اس میں گھل گئی نظر دانا نظر نہیں آرہا تھا پھر میں نے بلکل ریڈی چاول ڈال دی ایک کنی بھی رہ گی ختم آپ زردہ فیل you cannot eat it پھر اس کو دودھ ڈالو دم پہ رکھو چاول اینٹ جائے گا اٹ جائے گا ٹھیک ہے پھر اب دس سے بارہ منٹ رکھو چکے اس کو اس کو فول آنچ میں میں نے رکھا ہے یہ خود ہی چینی کا اور یہ دیکھیں پالی نکلا ہوئے خود ہی اب یہ سوک جائے گا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گاجر گریٹ گریٹ دو کپ ہونے چاہیے یہ بھی زیادہ لگ رہے ہیں I don't know let's see I think میں ڈال دوں گی پھکے گا فائدہ دو بڑے گاجر لیے تھے میں نے چھے موٹے اب اس میں کھویا جائے گا بادام پستہ اور ناریل کوئی زافران نہیں ہے اس میں کچھ پھی نہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا کھویا یہ رکھا ہے ایک پاؤ ناریل چاپ پستے انڈ بادام ٹھیک ہے یہ سب انڈ میں جائے گا کولر سے بات کرتے ہیں اور اچار پہ آتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا حالیں کیسے ہیں ہلو کیا حالیں کیسے ہیں اللہ کا بہت شکر احسان بہت اچھا پرگام ماشاءاللہ کر رہے ہیں آپ جنگہ ویق تو بہت اتر ماشاءاللہ آپ کی ریشتی تو بہت اچھا پہلی رفا میری کال ملی بہت کوشش کرتی رہیں کئی جن سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا اللہ سہت تندرسی رکھے آمین سبح رکھے اپنے اولاد آمین آمین سبح آمین ماشاءاللہ مجھے مجھے میں ظاہر آپ سے بہت 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 چھوٹی کیا بہت ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ بہت پہلی لگتی بہت بہنگل دین پہنچ بہت 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 شکریہ بہت بہت مہربانی ماشاءاللہ آپ کو بہت پیاری ماشاءاللہ اللہ میں بہت اچھا خوش رکھے آپ تینک جی آمین شاہت یہ دیں گے ٹھیک ہے الحمدل اللہ میں بلکل گھر سے کشکہ بنا کے لائی ہوں وائٹ چاول اچھا یہ دیکھیں شکر گندی اور اس کے کباب کے ساتھ میں دہین اور پدینے کی چٹنی بنائی ہے ویڈاوٹ ناریل ریسیپی بتاتی آپ کو ملے زردہ ہو جائے اور اچار ہو جائے اچار سب میں پہلے اس اچار کے بارے میں آپ غور سے سنڈی دی صفائی کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جس برنی میں آپ اچار ڈالیں گے وہ برنی کو آپ سٹیرلائز کرنا ہے کانچ کی برنی ہو پلاسٹک کی برنی نہ ٹھیک ہے سٹیرلائز کس طرح کریں گے اچھی دھو دیا دھونے کے بعد کوئی کپڑا کوئی کچن ٹاول دال کے آپ اس کو ڈرائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اون جلائیے پھول پہ پندرہ سے بیس منٹ آرہ پندرہ سے بیس منٹ آرہ گرم ہو جائے آرہ کو بند کر دیجے اور وہ بوٹل اندر دھال دیجے ڈھککہ نہیں ڈالیے گا پلاسٹک کا ہوگا جل جائے گا بند آون میں کھولتے آون میں آپ بوٹل اندر دال دیجے نہیں پھٹتی میری گیارنٹی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے دال دی لیویٹ فور میبی ہاف آرہ ٹھو فورٹی فائی منٹ وہ بہترین سٹریلائز ہوکے باہر جائے گی ٹھیک ہے اس میں آپ اچار بنائیں گے اچار کو دو سے تین دن تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ کو دھوپ میں رکھنا ہے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو بیلکنی میں رکھ لیجی اپنی ونہ آپ پھر اس کو کہیں پہ بھی رکھ دیں کچن میں ٹھیک ہے چھائے میں اور یہ خیال رکھئے گا کہ آپ کو صفائی کا بہت خیال رکھ رکھ ٹھیک ہے بار بار کہہ رہی ہوں اوکے اوکے اب سبزیوں پہ آئیے سبزیوں کی بھی بہت صفائی آپ کو چاہیے ایک پاؤ پھلگو بی ایک پاؤ مطر اس میں سے جتنے بھی دانے نکلیں ایک پاؤ گاجر ایک پاؤ فرینج بینز یہ ساری سبزی آپ کو ایک ایک پاؤ لینی ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز یہ دیکھیں یہ گاجر ہے آپ نے اس کو چھیلا چھیلنے کے بعد کٹا کٹنے کے بعد کھولتا پانی رکھا ہے آپ نے چار پتیلیوں میں ساتھی رکھ دیں میں نے یہ ہی کیا تھا چار پتیلیوں میں پانی چڑھایا جب پانی میں بوائل آرہا ہے ہلکا سا نمک اور یہ مٹر میں اور فرنچ بینز میں ہلکا سا سوڈا بائکار ایک چھوٹکی اسے کلر گرین رہتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے یہ آپ نے ڈالا ہارڈلی دو منٹ یا تین منٹ اس سے زیادہ نہیں اس کو اُبلنے دیں فورن لے کے جائیں ٹیپ پہ سنکھ میں چھنی میں ڈالیں تھنڈا پانی کھول دیں تاکہ اس کا پکھنا بند ہو جائے اور ڈس کلر ریشن نہ ہو سمجھ آگیا یہ ہماری ساری سوکھی وی سبزی ہے یہ پھول گو بھی چھوٹے چھوٹے پھول یہ سیم کی پھلی چھوٹے چھوٹے میں کٹ اور یہ مٹر ٹھیک اب آپ اس کو کرنے کے بعد یہ ساری ویجیٹیبلز کو میں نے ایک صاف تولیے پہ صبح ساڑھے سات بجے سے جب تک میں گھر سے نکھلی ہوں سوا نو تک صاف کھلے اچھے صاف تولیے پہ پنکھا چلا کے میں نے چھوٹ دیا تھا تاکہ ساری سبزیاں ڈرائی ہو جائیں پانی نہیں رہنا چاہیے بنا فنگز آ جائے ٹھیک پھر اس کے بعد میں اس کو ڈرائی کیا پھر جب یہ ڈرائی ہو گیا پھر آپ اس میں ڈالیں گے ساری چیزیں لیکن بریک آ چکی ہے بریک سے آتے ہوں اس کو دیکھ رہے ہیں آپ مکسڈ ویجیٹیبل آچار سمجھا دیا آپ کو سبزیوں کا سبزیاں ساف ستری طریقی سے ہو آپ خود ساف سترے ہو آپ کی برنی ساف ستری ہو ونہ آچار جو دو دو مہینے تین تین مہینے چلتا ہے وہ ایک ہفتے میں خراب ٹھائے گا ٹھیک ہے یہ چیزوں کا خیال رکھے گا چھو میں ایک نظر زردے پہ مارتی ہوں تھوڑا سا خویا ڈالوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ایک پاؤ ہے میرے پاس آدھا پاؤ ڈال دیا آدھا پاؤ میں ڈیکوریٹ کروں گی اپنے ڈیش کو تھوڑا ناریل تھوڑا وردام پستہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارکے یا ٹو ٹی سپون ہیپڈ ٹھیک ہے پھر اس میں جائے گا نمک ون ٹی بل سپون ہیپڈ اتھی ساری سبزیاں ہیں تو آپ کو ایک ٹی بل سپون چاہیے ٹھیک ہے چھلی پاؤڑر چھلی پاؤڑر چھلا ٹھیک تھے ٹھیک سپون ٹھیک وہ ٹھیک اس کے بعد میں ہم اس میں کالونجی ڈالیں گے ٹھیک 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 نڈ ٹھیک چھلی چھلی رائی دانہ پاؤنڈڈ جو اچار والا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے دو ٹی سپون یہ چلا گیا پھر ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ٹو ٹی سپون ٹھیک ہے السلام علیکم والیکم السلام جی ہلو السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپا اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ آپ بہت پیاری لگری تھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ویک جا رہے ہیں ویجیٹیبل ویک ہم سوکال بھی دیکھا تھا اور ہم نے لوکی ٹرائی کی تھی بڑی اچھی بڑی تھی اچھا بہت شکریہ آپ لوکی سے ٹنڈے بھی بنا سکتے ہو سیم ریسپی سے ٹنڈے بھی بنا اللہ کا شکریہ آپ کو لمبی زندگی صحت ایمان والی دے ہم بہت خوش ہوتے ہیں آپ کا شو دیکھنے کے لیے اگر ہم صبح نہیں دیکھتے پھر ہم ساڑھے چھے ضرور دیکھ لیتے ہیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جیتے رہیے خوش رہیے ہم آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں جی دیجئے جی دیجئے پائسی توا بندی ہاں سیزلین بندی ویری گو مسارلیدار بندی ٹھیک ہے جی آپ آپ فون برنے کیجئے اپنا نام اور نمبر اندر لکھا دیں یہ دیکھیں تیل کتنا ڈالنا ہے آپ کو دو کپ ابھی تو میں نے ایک کپ ہی ڈالا ہے مکس ایوی تھی اتنا مزائے گا آپ کو دال چاول کڑی کچھڑی ان ساری چیزوں کے ساتھ اچھا ہو گیا اب ریمیننگ جو آئر ہے نا وہ آپ اس میں ڈالیں میں برنی لائی ہوں اپنے گھر سے لیکن میں برنی میں ڈالوں گی تو میرا یہاں کا میرا ٹیبل کا میرا پریزنٹیشن خراب ہو جائے گا زردہ بھی ہم نکال کے آپ کو سرف کریں گے یہ بھی اس میں ڈال کے ہم سرف کریں گے اور ملتے ہیں آپ سے ہمیں ایک جیک کے پا آلو اور شکرغنڈی کے کباب اجسا ابلی اور قدوکش آلو 2 کپ ابلی اور قدوکش شکر خندی 400 گرم جسہ کھوپرا 1 کھانے کا چمچا نمک 1 چائے کا چمچا کٹی لال مرچ 1 چہے کا چمچا درک لیسن کا پیسٹ 1 جاہ کا چمچا کٹی ہری مرچ 4 ادد باری کٹی پیاس 4 کھانے کی چمچے باری کٹا ہرا دنیا 4 کھانے کی چمچے کون فلار 4 کھانے کی چمچے سیل تلنے کے لیے انڈے 2 ادد بریٹ کرمز ہسپے ضرورت چاہی ایک چاہ کا چمچہ دھنیا پاودر ایک چاہ کا چمچہ درکیب آلو اور شکر قندی کو بال لیں اب انہیں قدو کش کر کے نمک مکس کریں پھر دو کھانے کے چمچے تیل گرم کر کے رائی کٹی لال مرچوں کو آلو اور شکر قندی میں مکس کریں اس کے بعد اس میں کٹی پیاس کٹی لال مرچ دھنیا پاودر قدو کش کھوپرا درک لہسن کٹی ہری مرچوں اور باری کٹا ہرہ دھنیا شامل کریں اور پانچ منٹ پکا کر نکال لیں اب انہیں کباب کی شکل دیں اور پہلے کان فلار میں رول کریں پھر انڈے میں ڈپ کر کے بریٹ کرمز میں رول کر لیں آخر میں تیل میں شیلو فرائے کر کے سرف کریں بھنڈی گوشت اجزا مٹن آدھا کلو تیل آدھا کب ادھا ایک لہسن کا پیسٹ دو چاہ کے چمچے نمک ایک چاہ کے چمچہ تیل گرم کر کے ادھا کلیسن کا پیسٹ اور مٹن فرائے کر لیں پھر اس میں تمام مسالے اور دہی شامل کر کے فرائے کریں اس کے بعد دو کب پانی ڈال کر اتنی دیر اچھی طرح پکا لیں کہ مٹن کل جائے اب اس میں فرائیڈ بھنڈیاں اور پیسہ گرم مسالہ شامل کر کے دم پر چھوڑ دیں آخر میں روٹی کے ساتھ پیش کریں کیارٹ زردہ اجزہ ابلے چاول تیار آدھا کلو قدو کش کاجر دو ادت پڑی گی آدھا کب کٹی ہری لائچی چھے ادھا چینی آدھا کلو پانی آدھا کب دہی ایک کھانے کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ ناریل سلائس تین کھانے کی چمچے بادام سلائس دو کھانے کی چمچے پستے سلائس دو کھانے کی چمچے کھویا ایک کب ترکیب گی گرم کر کے اس میں کٹی ہری لائچی ایک منٹ فرائے کریں اب اس میں چینی پانی نمک اور دہی پکائیں یہاں تک کہ وہ چینی حلو جائے پھر اس میں ابلے چاول شامل کر کے ڈھکیں اور تیز آنچ پر دس منٹ پکا لیں اس کے بعد قدو کش کاجر ڈال کر مزید پانچ منٹ پکائیں پھر آنچ دیمی کر کے دس منٹ دم پر رکھ دیں آخر میں کھویا اور نٹس ڈال دیں اجزہ پھول گوبی ایک چھتھائی کپ گاجر ایک چھتھائی کپ مطر ایک چھتھائی کپ بینز ایک چھتھائی کپ لیسن دو چاہ کے چمچے نمک دو چاہ کے چمچے پسی لال مرچ تین چاہ کے چمچے کلونجی تین چاہ کے چمچے رائی دانی دو چاہ کے چمچے تیل دو کپ ہلدی دو چاہ کے چمچے ترکیب تمام سبزیوں کو چھوٹے کیوبز میں کاٹیں اور صرف پانچ منٹ اوبال لیں اب سبزیوں کو مٹر کے ساتھ ایک کچن ٹاول پر پھیلا کر خوش کر لیں خوش کھونے کے بعد ان میں لہسن نمک پسی لال مرچ کلونچی رائے دانی تیل اور حلدی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اب اسے تین دن تک دھوپ میں چند گھنٹوں کے لیے رکھیں پانچ دن بعد استعمال کریں جی جناب ہمارا ٹیبل آپ لوگوں کے لیے سچ چکا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے نبی پاک کے صدقے کہ یا اللہ آپ سب کا دسترخان بھی میری مسالہ مانی اس کی ٹیبل کی طرح ہر روز نئی نئی نعمت اسے سجا رہے اور آپ سب کو صحت کاملہ آجلا دے تاکہ آپ اس کو کھائیں بنائیں رزق حلال میں برکت دے تاکہ آپ اس کو سب کو بنا سکیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آمین ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ اچار اچھا ایک بات جب آپ برنی میں دالیں گے نیچے کافی تیل ہے نیچے وہ ٹرانسپیرنٹی کے نظر نہیں آ رہے لیکن اگر تیل کم لگ رہے آدھا کپ اور ڈال دیجے گا تیل میں یہ اچار ہلکا ہلکا ڈوبا رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور شکرگندی کی کباب with mint چٹنی بھنڈی گوش with خوشکا white boiled rice اور گارجر کا زلتا ہمارا پورا ویڈیٹیرین چائنیز منیو ہے سوری کا دن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو ساتھ دیجئے گا ہمارا انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے مجھے اور میری ٹین کو دعاوں میں یاد رکھے گا الطاف thank you so much for doing my show بیتا جی تیرو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز موسیقی